بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو ایوری ون بہت سے انتخابی سروے اور جو مجودہ زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی جیتے گی کیونکہ عوام جو ہے وہ اس حکومت سے بہت نراز ہے کیونکہ انہوں نے آئل کی گیس کی بجلی کی اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ کیا ہے کہ غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے ان کو دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے اسی وجہ سے عمران خان یہ انتخاب جیتیں گے بلکہ جو آئندہ عام انتخاب بھی ہوگا اسے بھی وہ سادہ دو تہائی اکثریت سے جیت جائیں گے بڑے بڑے جلسوں کی وجہ سے اور گلی کوچوں میں عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ حکومت اور اس حکومت کو لانے والے بہت پریشان ہیں کیونکہ جو پنجاب میں زمنی انتخاب ہو رہے ہیں اس میں عمران خان کے جیتنے کے بہت زیادہ چانس ہیں اسی لیے یہ لوگ دانلی پر اترے ہوئے ہیں اور یہ دانلی زیادہ الیکشن کروائیں گے کیونکہ ہر حلقے میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اب اگر یہ دانلی زیادہ الیکشن کرواتے بھی ہیں تب بھی جو ہے وہ عمران خان جیت جائیں گے یہ ہنڈر پرسن دانلی کروا نہیں سکتے لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو عوام کا سمندر باہر نکلے گا اور اس حکومت کو لینے والوں کو لے ڈوبے گا اب یہ پہلی والی عوام نہیں رہی اور یہ نہ یہ پہلی والا دور ہے کہ آپ ہنڈر پرسن کرپشن کر کے الیکشن کروا لیں اور جیت جائیں تو حمزہ کو جیتنے کے لیے جو یارہ سیٹ درکار ہیں وہ انہیں ملنا ناممکن ہے کیونکہ اس حکومت نے اتنی بیڈ گورننس اور اتنی زیادہ منگائی کی ہے کہ کوئی بندہ بھی انہیں ووڈ نہیں دینا چاہتا تو لہٰذا یہ جیت نہیں سکتے تو عمران خان کی جیت پکی ہے اور پنجاب میں جو عمران خان کا جو وزیراعالہ ہے وہی ہوگا اور پنجاب کو جو پی ٹی آئی ہی لیڈ کرے گی خاص طور پر جو اسلام آباد میں جو عمران خان نے جلسہ کیا ہے جس میں صرف اسلام آباد کی اور راول پنڈی کی عوام تھی کسی اور شہر کی یا کسی اور صوبے سے کوئی عوام نہیں آئی اور اس میں تقریباً پانچ لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے جسے اس حکومت نے اندازہ لگا لیا ہے اور اس کے جو سپورٹر ہیں امریکہ وغیرہ جو اسٹیبلشمنٹ اس نے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر اس ملک میں فیر الیکشن کروائے گئے تو عمران خان دو تہائی اکثریت سے جیت جائے گا اس لیے انہوں نے اب عمران خان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش شروع کر دی ہے جو عمران خان پر مختلق کیسز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں چاہے وہ فرا خان کا کیس ہو چاہے وہ فاران فنڈنگ کا کیس ہو چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو تو امریکہ کی اپنی مجبوری ہے اگر عمران خان حکومت میں آئے تو امریکہ کو پورا پتہ ہے تو عمران خان پاکستان کو ریشن بلوک میں لے جائیں گے چائنیز بلوک میں لے جائیں گے اور پاکستان میں حالیہ عمران خان نے انٹرویو دیا ہے دی ڈی 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 او کو جو کہ جرمنی کا نشریاتی ادارہ ہے اس میں عمران خان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ رشیہ سے تلقات بڑھائیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہیں رشیہ پاکستان کو سستی گندم بھی دے گا تیل بھی دے گا اور دیگر جو پروجیکٹ ہے وہ بھی دے گا اور تقریباً رشیہ پاکستان میں اٹھارہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی لے کر آئے گا اور رشیہ نے بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت آتی ہے تو وہ یہ ان مائدوں پر دوبارہ سے عمل درامت کریں گے اور یہ مید پاکستان میں شروع کیے جائیں گے اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا فائدہ ہو اور پاکستان امریکی غلامی سے نکلے اور اس حکومت کی جو امپورٹن حکومت ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے جو ارکان ہیں ان پر ففٹی پرسنٹ پر کرپشن کے الیگیشن اور چارجز ہیں اور وہ کرپشن کے کیسز میں ملوث ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ اگر عمران خان جیتے تو وہ کیس دبارہ اوپن ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس ملک میں صدارتی نظام لے آئے اور یہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کا بچنا مشکل ہو جائے تو لہٰذا امریکہ یہ امپورٹن حکومت اور اس کو لانے والے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کی سیاسی سٹرگل کو ختم کر دیا جائے اور حالیہ جو اسلام آباد میں عمران خان نے جلسہ کیا ہے اس کے فوراں بعد جو پاکستان کے سابق سپیکر قومی اسمبلی ہے ایاز صادق اس نے کہا ہے کہ عمران خان پر آرٹیکل سکس لگا کر غداری کا مقدمہ چلایا جائے کیوں؟ کیونکہ اس نے ملک توڑنے کی بات کی تھی حالانکہ یہ سرہ سر غلط ہے عمران خان نے اس طرح سے بات نہیں کی تھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ کچھ برونی طاقتیں ہیں جو اسے ہٹا کر پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتی ہیں اور پاکستان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں اور اس کی بنیاد پر ملک توڑنے کی بنیاد پر اس بیان سے یہ بیان لے کر اس کو غدار ڈیکلیئر کر پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں اب زیادہ تر جو عوام ہے سیونٹی پرسنٹ جو عوام ہے وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کا وزیراعظم یہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کو عوام اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ منگائی کے نعرہ لگا کر حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے مختلق بہانوں سے اور امریکہ کی مدد سے حکومت بنائی ہے اور اب انہوں نے اس قدر منگائی کر دی ہے کہ اگر عمران خان نے سچ مچ کرپشن بھی کی ہو یا اس نے کوئی غلط کام بھی کام کیے ہو تو عوام ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے کیونکہ جو ان لوگوں نے اس ملک کا حال کیا ہے اس میں اب غریب کا رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے لوگ اس میں اس قدر پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ عمران خان کی ساری کرپشن کو ساری بیٹ گورننس کا بھول گئے ہیں انہیں سب ان کی صرف منگائی یاد ہے اب یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آسکتے جب تک تب ہی آسکتے ہیں یہ اگر کرپشن زیادہ الیکشن کروائیں گے فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں گے یہ دوبارہ پاکستان میں حکومت میں نہیں آسکتے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو ویری مچ اللہ حافظ